حضرت وعلا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں پچھلی صدی کا واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں پانی آنے لگا تھا تو یہ تہہ کیا گیا کہ حضرت حمزہ کو اور دیگر شہدائے احد کو دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا ابھی جہاں احد کے شہدہ دفن ہیں میدان احد میں جہاں جاتے ہیں ان کو عصال سواب کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احد کے شہدہ یہاں دفن نہیں تھے نالے کے قریب میں دفن تھے جب الورمات کے برابر سے جو نالا جاتا ہے اس کے قریب میں دفن تھے تو یہ تہہ ہوا کہ دفن کر دیا رہے ہیں لیکن اب امت میں کوئی بڑا ہنگامہ نہ بیدا ہو جائے ہو سعودی حکومت کے اپنے کچھ مخصوص پالیس ہی آئے مجھے اس وقت اس پر تفسرہ نہیں کرنا تو ان لوگوں نے یہ تہہ کیا کہ اس واقعے کا اعلان نہیں کرنا اور یہ کام دل میں نہیں کرنا لات میں کرنا ہے چاروں طرف سے حفاظتی فورس لگا کر کے کہ باہر کے کسی آدمی کو پتہ نہ چلنے پائے ایک مخصوص ٹیم بنائی گی اس ٹیم میں عراق کے ایک مشہور عالم تھے شیخ محمود السواف رحمہ اللہ انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں بھی اس ٹیم میں تھا ہم لوگوں نے جا کر کے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھولی تو حضرت حمزہ اسی طرح آرام فرما رہے تھے جس طرح اس دن آرام کر رہے تھے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن فرمایا انہوں نے خود بتلایا ہے شیخ محمود سواف نے کہ حدیث میں آیا نا کہ کفن کے لئے کپڑا پورا نہیں تھا تو پیروں پر گھاش ڈال دی گئی تھی وہ کپڑا بھی اتنا ہی چھوٹا ویسے ہی محفوظ تھا وہ گھاز بھی ویسے ہی محفوظ تھا کپڑا کھوڑنے والے نے بتلایا کہ غلطی سے قدال حضرت حمزہ کے انگوٹے میں لگ گیا پیر کے انگوٹے میں تو تازہ خون بہنا شروع ہو گیا گوگل پہ حضرت حمزہ کے اس انگوٹے کا فوٹو موجود ہے جو لوگ چاہیں تلاش کر سکتے ہیں تازہ خون بہنا شروع ہو گیا شیخ محمود السواف کہتے ہیں انہیں واقعات کا کون انکار کرے گا چشمدید گواہوں کی بیانات ہیں شیخ محمود السواف کہتے ہیں حضرت حمزہ کا ہاتھ یوں زخم کے اوپا رکھا ہوا تھا جس جگہ نیزے کا زخم لگا تھا حضرت وحشی نے جب حملہ کیا تھا کمال کی بات ہے حضرت حمزہ بھی جنتی حضرت وحشی بھی جنتی یہ ہے ایمان تو حضرت وحشی نے جب حملہ کیا تھا جہاں نیزہ لگا تھا اور اندر آتیں کٹ گئی تھیں اس زخم کے اوپر زخم بھی تازہ اور یوں ہاتھ رکھا ہوا شیخ محمود کہتے ہیں مجھے خیال آیا ہے کہ میں ہاتھ سیدھا کر دوں میں نے ہاتھ اٹھا کے سیدھا کیا تو ہاتھ اتنا نرم تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ ہو وہ ہاتھ سیدھا ہو گیا ہاتھ تو سیدھا ہو گیا لیکن اس زخم سے ہلکا ہلکا خون نکلنا شروع ہوا جس کا دھبا کفن کے اوپر نظر آنے لگا ہم لوگوں کو فکر ہوئی کہ اب کیا کرے وہ ہاتھ خود بخود اٹھا اور جا کر رکھے شہدہ کی اصل زندگی تو برزخی زندگی ہوتی ہے انبیاء اکرام کی بھی برزخی زندگی ہے شہدہ کی بھی نہائیت آلہ درجہ کی زندگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ شہدہ کے جسموں کو بھی ایک درجہ کی زندگی دے کر انسانوں کو دکھاتے ہیں دیکھو جان تو سب کی جانی ہے لیکن ان کے مقام کو پہنچنا کسی کے لئے آسان ہے یہ نمورہ دکھایا اللہ تعالیٰ تو اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ اِن اَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسْسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِسْلُهُ وَتِلْكَ لَيَّامُ وَنُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتْتَخِذَ مِنْكُمْ سُحَدَاءُ اللہ ایمان والوں کو منافقین سے علق کرنا چاہتے تھے اور اللہ تم میں سے کچھ خوش نصیبوں کو شہادت کا مقام دینا چاہتے تھے تسلی ہوگی صحابہ اکرام کو بھول گئے وہ عہد کا غم تو یہ اوپر کی سطح تھی نا نیچے کی سطح میں نقصان نظر آ رہا تھا جب اوپر کی سطح پر نظر پڑی تو فائدہ نظر آ گیا ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھیں کسی جگہ پرانا مکان ہے کھندر ہو گیا ہے ساپ بچھو رہتے ہیں رات میں کسی کی جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جگہ بیکار پڑی ہوئی کسی نے پلان بنایا یہاں بلڈنگ بنائیں گے نقشہ بنایا لگا دیا جو نقشہ کو دیکھے گا اس کا دل خوش ہو جائے گا اتنی امدہ بلڈنگ بننے والی ہے پہلے سے ما شاء اللہ باہر گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں لوگ بھی چل پیر رہے ہیں اب تو ایسا بنا دیا جاتا ہے حرم پاک میں مکہ مقرمہ میں جو عارضی بریج بنائے گیا تھا تواف کرنے والوں کے لئے جب اس کا نقشہ بنا اور اس کا ویڈیو بن کر آگیا آگیا ہم نے دیکھا تو ہم سمجھے گی یہ بن چکا ہے ایسا مکمل ویڈیو اس کے بعد اللہ نے توفیق نہیں وہاں پہنچے تو وہاں تو پہلا ایڈ بھی نہیں رکھا گیا تھا اس کا جو پہلا کھمبا کھوڑا گیا تھا وہ ہمارے سامنے کھوڑا گیا تھا تو ابھی کچھ بھی بنا نہیں تھا وہ نقشہ دکھا دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو وادے ہوتے ہیں وہ ایسی نقشے ہوتے ہیں یہ ہونے والا ہے دکھا دیا جاتا ہے تو ایک نقشہ بنا ہوا ہے بیلڈنگ کھڑی ہوئی ہے لوگ نکل رہے ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ آفیس ہے یہ دکان ہے یہ رہائشی مکان ہے اب ایک آدمی نے اس نقشے کو دیکھا جگہ پڑ گیا سائٹ پر کہ ایک آج سلیپ تو پڑ چکی ہوں گی وہاں جا کر دیکھا تو بیلڈوزن لگا ہوا ہے پرانی عمارت توڑی جا رہی ہے تو نقشہ ہے تعمیر کا عمل ہے تخریب کا ہے نا لیکن یہ تخریب برائے تعمیر ہے یہ تخریب تعمیر کا پیش خیم ہے اب کوئی کہے نئے نئے ہم نہیں توڑنے دیں گے نہ توڑنے دو تعمیر کبھی نہیں ہو سکیں گے اگلی تعمیر کے لیے یہ تخریب ضروری ہے یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا تکوینی نظام موضوع بہت تفصیلی ہے اور سن کر دماغ کے لیے سمجھ لینا یہ بھی بہت آسان نہیں ہے لیکن یہ چند گھنٹوں کا کام ہے اور اس کا دماغ میں اتر جانا اور اس کے مطابق انسان کی سوچ کا ڈھل جانا یہ برسوں کی تربیت کے بعد ہوتا ہے یہ بہت لمبا کام ہے یہ جو تربیت ہوتی ہے نا کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر دیرے دیرے اس سے تربیت حاصل کرنا وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ سوچ بنے اور اگر کوئی اپنی سوچ درست کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ شیخ کی صحبت میں رہ کر بھی کچھ نہیں پانا یا ایسے یہ جیسے بوتل کا ڈھکن اچھی طرح بن کر دیجئے اور پھر اس کو نل کے نیچے رکھ دیجئے انشاءاللہ قیامت تک اس میں ایک قطرہ بھی لی جائے گا اگر بھرنا چاہتے ہیں تو ڈھکن کھولنا پڑے گا نا باریک سبھی سوراں ہو تو ایک ایک قطرہ کر کے کسی دن بوتل بھر جائے گی لیکن اگر ڈھکن بنے تو کبھی نہیں بھرے گی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے عالم تھے یہ جو دارالفتہ ہوتا ہے نا اس کا تعلق اسباب کی نچلی سطح سے ہوتا ہے اس نے یہ کیا اس کا یہ حب اس نے یہ کیا اس کا یہ حب اور یہ جو اوپر کی تکمینی سطح ہوتی ہے یہ افتہ سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے ان پر فتوے نہیں لگ سکتے اس لیے وہ کام کرنے والے عام نگاہوں سے نظر بھی نہیں آتے ورنہ روز فتوے پھر ہو جائیں موسیم موسیقی